ہماس کے سربراہ اسماعیل ہانیا تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید فلسطین کے سابق وزرعظم اسماعیل ہانیا ایرانی صدر کی تقریب حلب برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے ایرانی سیکیورٹی حکام اور ہماس نے شہادت کی تصدیق کر دی یہودی ایجنٹوں نے اسماعیل ہانیا کی قیامگاہ کو نشانہ بنایا ہماس کے سربراہ فاسداران انقلاب کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھے حملے میں ان کا ایک محافظ بھی شہید ہوا نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی تتوین جمعہ کے روز قطر کے ادار الحکومت دوہا میں ہوگی ایران کا اسماعیل ہانیا کی شہادت پر تین حوزہ سوک اور بدلہ لینے کا اعلان نومنتقیب صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کو للکارتے ہوئے کہا ایران اپنی علاقائی سالمیت پقیار اور عزت کا دفاع کرے گا دائشت گرد حملہ آبروں کو اپنے بزدرانہ اقدام پر افسوس ہوگا ایران کے سپریم نیجر آیت اللہ خامنائی کا بھی شدید رد عمل کہا ہانیا کے خون کا بدلہ لینا ہمارے فرائض میں شامل ہے اب مقبوضہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے کھلی جنگ چڑے کی حماس کا اسماعیل ہانیا کی شہادت پر اعلان جنگ حماس چہنما موسیٰ ابو مرزوک نے کہا اسماعیل ہانیا کے قتل کے سنگین نتائج پر آمد ہوں گے اسرائیل کو اس کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے فلسطینی آثارٹی کے صدر محمود عباس کی بھی اسماعیل ہانیا کے قتل کی شدید الفاظ میں مزمت پاکستان کی اسماعیل ہانیا کے قتل کی مزمت خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر گہری تشویش کا اصحار دفتر خارجہ کے ترجمان کا اہل خانہ اور فلسطینی عوام کے ساتھ اصحار تاثیر ایسی کاروائیاں پہلے سے ہی ادم استحکام کا شکار خطے میں یہ خطرناک اضافہ ہے حبومت نامنہات شریعت کا لبادہ اڑھے دہشتگردوں کے خلاب بڑا اقتعام دہشتگردانہ سرگردیوں کے باعث اب سے ٹی ٹی پی کو فتنل خبارج کہا جائے گا وزارت داخلہ کا نوٹفکیشن جاری نوٹفکیشن کے مطابق پاکستانی عوام دفاعی اداروں اور ملکی سالمیت کی دشمن دہشتگرد انظیموں نے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا وزارت داخلہ کے مطابق درحقیقت ان دہشتگردوں نے شریعت اور مذہب کی آڑ میں اسلام کے تشخص کو بگاڑ کر رکھ دیا دہشتگرد اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ اسلام کا لبادہ اوڑ کر شیطانی ایجنڈے کی تکمیل پر عمل پیرا ہے جماعت اسلامی کے مطالبات منوانے پر ڈٹ گئی ایک بار پھر دھرنا خاتم کرنے سے انکار وزارت داخلہ محسن نکوی کالے عقد بلوچ سے ٹیلی فون اکرابطہ مذاکرات کا دوسرا دوار جاری مذاکرات کے لیے جماعت اسلامی نے اپنی ٹیم تین سے بڑھا کر چھئر کر دی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور میں الیکشن ایک ترمیمی بل کی منظوری قائمہ کمیٹی میں بل کی حمایت میں آٹھ ہار مخالفت میں چار بوٹ آئے جمعیت علماء اسلام کی شاہدہ اختن نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور پی پی اجلاس میں شریک نہیں ہوئی الیکشن ایک ترمیمی بل جمعہ کو منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا پی ٹی آئے کے سیکرٹی اطلاعات رعوف حسن کو دہشتگردی کے مقدمے میں بھی گرفتار کر لیا گیا عدالت نے رعوف حسن کو دو دن کے جسمانی ریمانٹ پر سی ٹی ٹی کے حوالے کر دیا عدالت کی رعوف حسن کا روزانہ کی بنیاد پر میڈیکل چیک اپ کرانے کی ہدایت سی ٹی ٹی نے رعوف حسن کو انصدادے دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور ریمانٹ کی استعداد کی تھی جواما نگار خلیل الرحمن کمر ہنی چاپ اور اغواہ بھرائیت آوان کیس عدالت نے آمنہ روچ کے نو شریک ملزموں کا ساتھ روزہ جسمانی ریمانٹ منظور کر لیا انصدادے دہشتگردی عدالت کے جج خالد ارشت نے سماد کی عدالت نے ملزمہ آمنہ کی بہن مریم شہزادی اور دوست شمائل کو مقدمے سے دشچارج کر دیا شناک پریڈ میں شناک خونے والے ملزمان کو انصدادے دہشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور ملک پھر میں انٹرنیٹ سرویس شدید متاثر انٹرنیٹ سرویس متاثر ہونے سے سارپین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑھا ہے قرائے پی ٹی اے کی مطابق انٹرنیٹ سرویس تقنیقی خرابی کے باعث سوستروی کا اشکار ہے پائر وال کی تنصیب کی وجہ سے انٹرنیٹ سرویس شدید متاثر ہو رہی ہے زمان پی ٹی سی آل کا کہنا ہے کہ پی ٹی سی آل نیٹورک ڈاؤن ہونے سے انٹرنیٹ سرویس متاثر ہوئی ہے مسئلے کے فوری حل کے لیے تیزی سے کام چاری ہے